نا ہوں شاہ بہرہام اس ویڈیو میں میں آپ کو اکسیجن اینلائزر کی مینویل کلیبریشن کا طریقہ بتاؤں گا مینویل کلیبریشن کے لیے میں انسٹرمنٹ ایر یوز کر رہا ہوں انسٹرمنٹ ایر میں آئل ڈسٹ اور ہمینڈیٹی وغیرہ نہ ہو اور اس کے ساتھ دو روٹا میٹر یوز کر رہا ہوں روٹا میٹر کا فلوار ریٹ زیرو میلی لیٹر پر منٹ سے ون لیٹر پر منٹ ہے سپین کالیبریشن کے لیے میں انسٹرمنٹ ایر یوز کروں گا اور زیرو کالیبریشن کے لیے میرے پاس ون پرسنٹ اوکسیجن کنسنٹریشن والا اوکسیجن سلمبر ہے سب سے پہلے میں اوکسیجن انالائزر کو پاور اپ کروں گا تیمیون ٹمٹیٹر سے سٹارٹ ہوگا اور اپروکسیمنٹلی ٹوانٹی منٹ میں سیم فیپٹی ٹمٹیٹر کمپلیٹ کروں گا ہمارا اوکسیجن انالائزر اون ہو گیا ہے اور جو کہ 28% اوکسیجن کنسنٹریشن پڑ رہا ہے اس کو 21% اوکسیجن پڑنی چاہیے اس کے لیے ہم اس کی کالیبریشن کریں گے کالیبریشن کے لیے اس کی دو پورٹ ہیں ایک کالیبریشن ان اور دوسری ریفرنس ان ہے اے ریگولیٹر سے دس ایم ایم کی پی وی سی ٹیوب لیں گے جو کہ ہم دس ایم ایم کی ٹی پر لگا دیں گے اور اس ٹی سے دو پی وی سی ٹیوب لیں گے جو کہ دونوں روٹا میٹر کی ان پورٹ پر لگا دیں گے دونوں روٹا میٹر کی اور پورٹس ایک ٹیوب کالیبریشن ان اور دوسری ریفرنس ان پر لگائیں گے اس کے بعد ہم اے ریگولیٹر پر 50 کے پی اے کریشن سیٹ کریں گے اور روٹا میٹر پر 500 میلی لیٹر پر منٹ فلو ریٹ کو سیٹ کریں گے اس کے بعد ہم پیرامیٹر میں جانے کے لیے انٹر سوچ کو ٹچ کریں گے اور یہاں پاس نمبر آ رہے گا پاس نمبر میں آپ نے گیارہن سو دو پاسورٹ دینے اور انٹر سوچ کو ٹچ کریں گے اس کے بعد اے زیرو زیرو آ جائے گا آپ نے اے زیرو زیرو وان سے بی ٹین پیرامیٹر میں جانا ہے بی ٹین پیرامیٹر کالیبریشن کا پیرامیٹر ہے بی ٹین کو انٹر سوچ سے ٹچ کریں گے تو کالیبریشن آ جائے گا کالیبریشن کو انٹر سوچ سے ٹچ کریں گے تو سپین وائی آ جائے گا یہاں ہم نے سپین وائے ہی رہنے دینے ہیں اگر ہم سپین ان کریں گے تو سپین کیلیبریشن سکیپ ہو جائے گے اور انالیزر زیرو کیلیبریشن میں چلا جائے گے ہم نے سپین اور زیرو دونوں کیلیبریشن کرنی اس لیے میں یہاں سپین ہی رہنے دوں گا اور انٹر سوچ کو ٹچ کروں گے اس کے بعد ٹوانٹی ون پرسن اکسیجن کی ویلیو آ جائے گی یہاں ہم ایر ریگولیٹر سے فیفٹی کے پی پی پریشر اور روٹا میٹر فلو میٹر سے فائف ہنڈرڈ میلی لیٹر پر منٹ فلو ریڈ کو سٹ کریں گے اب دوبارہ میں ٹوانٹی ون پرسن اکسیجن ویلیو کو انٹر سوچ سے ٹچ کروں گا اور کیلیبریشن سٹارٹ ہو جائے گی مرزیرنگ اکسیجن کنسنٹریشن اور اوپن ویلیو کنٹینیوز آنا شروع ہو جائے گی کیلیبریشن ٹائم بی زیرو فائی پیرامیٹر میں جتنا ہم نے ٹائم سٹ کیا ہوگا اس کے مطابق کلیبریشن ویلیو سٹیبل ہونے میں ٹائم لے گی جب ویلیو ٹوانٹی پوائنٹ ایٹ فور تک آ جائے تو انٹر سوچ کو ٹچ کر دیں اس کے بعد زیرو وائی آ جائے گا زیرو وائی زیرو کلیبریشن ہے یہاں ہم ون پرسن اکسیجن کنسنٹریشن سلنڈر کو یوز کریں گے اکسیجن سلنڈر کے پریشر ریگولیٹر سے ایک پی وی سی ٹیوب روٹا میٹر کی انپورٹ پر اور دوسری ٹیوب روٹا میٹر کی اور سے اکسیجن انیلائزر کی کیلیبریشن انپورٹ پر دیں گے اور ریفرنس انپورٹ کو اوپن رہنے دیں گے اکسیجن انیلائزر کے پریشر ریگولیٹر پر 50 کے پی پی پریشر اور روٹا میٹر پر فائیف ہنڈرڈ میلی لیٹر پر منٹ فلوریٹ سیٹ کریں گے اس کے بعد زیرو وائی کو انٹر سوچ سے ٹچ کریں گے اور کیلیبریشن سٹارٹ ہو جائے گی جب ویلیو سٹیبل ہو جائے اور زیرو پوائنٹ ایٹ فور پرسن تک آ جائے تو انٹر سوچ کو ٹچ کر دیں اور کیلیبریشن انڈ آ جائے گا کیلیبریشن سیف کرنے کے لیے انیلائزر ٹائم لے گا وچیز اکارڈنگ ٹو ہورڈ ہورٹ پوٹ سٹیبلیزیشن ٹائم بی زیرو فور پیرامیٹر وہی سیٹ ٹائم ان ٹین منٹ میں میت کرتا ہوں میری ویڈیو اکسیجن انیلائزر کے ریلیٹڈ آپ کو پسند آئی ہوں گی پلیز آپ میرے اس چینل پاور پلانٹ انسٹرمنٹیشن پروفیشنل کو سبسکرائب کر لیں میری تمام ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقی